بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں سونو ٹپ سیکرٹ دوستو آج میں آپ کے ساتھ اپٹن سوپ شیئر کرنے جا رہی ہوں دوستو یہ اپٹن سوپ آپ کی سکین پر ایسا گلو لے کر آئے گا کہ سب دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور سب پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا فیشل کروایا ہے یا پھر آپ نے کون سا فیس پیک اپنے فیس پر اپلائے کیا تھا آپ کی سکین پر گلو آگئی ہے دوستو یہ ایسا سابون ہے جس کے استعمال سے دیلی استعمال سے آپ کی سکین پر گلو آ جائے گا جو کہ بہت ہی آسان انگریڈینٹس سے بنتا ہے دوستو تو چلیے جلدی سے سابون بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دوستو سب سے پہلے مجھے چاہیے ہوگا بیسن دو چمچ چھوٹے چمچ میں نے یہاں پر بیسن کا لیا ہے دوستو بیسن ہماری سکین کو کلین اپ کر دیتا ہے ساری میل کچیل کو اتار دیتا ہے ڈیلی بیس پر اگر ہم صرف بیسن بھی اپلائے کرتے ہیں اپنے فیس پر تو ہماری سکین گلو کرتی ہے اور دوستو جو دوسری چیز میں ایڈ کر رہی ہوں وہ تو بہت ہی زبردست ہے مسور کی دال اپشنل ہے اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں ایڈ کریے ورنہ آپ نہیں بھی کریے کیونکہ بیسن اور مسور کی دال دونوں کا ایک ہی کام ہے یہاں پر جو تیسری چیز میں ایڈ کر رہی ہوں اورنج پیل پاورڈر ہے دوستو یہ آپ کو کسی بھی پنسار شاپ سے مل جاتا ہے ایک چمچ میں نے اورنج پیل پاورڈر اور ایک چمچ ملیٹھی پاورڈر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دوستو یہ ساری چیزیں بہت ہی ایزی لی آپ کو سو سو روپے میں مل جاتی ہیں اور کافی زیادہ کونٹیٹی میں ملتی ہیں اگلی چیز دوستو یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سندل ووڈ پاورڈر دوستو یہ بھی بہت ایزی لی آپ کو پنسار شاپ سے مل جاتا ہے یہ ہماری سکین کے اوپر سے سن ٹیننگ کو ریموف کرتا ہے ہماری سکین کے اوپر وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈز کو ختم کر دیتا ہے دوستو اگلی چیز جو بہت ہی زبردست ہے وہ ہے بادام کا پاورڈر میں نے بادام کا پاورڈر خود ہی اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا مکسی میں ڈال کے ایک چمچ میں اس میں بادام کا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور ان ساری انگریڈینٹس کو میں مکس کر کے اچھی طرح سے آپ چاہے تو ڈرائے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے فیس پر ڈیلی بیس پر آپ اچھی طرح سے مساج کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو رکھنے سے یہ ہوگا کہ اس میں نمی بھی آ سکتی ہے اور کہیں دفعہ اس کو یوز کرنے کے دوران ہم سے اس میں پانی کے کترے بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم اس کو بنائیں گے جس سابون سابون بنانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ آسانی سے ڈیلی بیس پر اپنے فیس پر اس کو اپلائے کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ہے سابون کی بیس جو کہ آپ کو ایزی لی کسی بھی کیمیکل شاپ سے مل جاتی ہے یا پھر دراز ایپ سے میں نے دراز ایپ سے منگوائی تھی دوستو کیمیکل شاپ سے پنجاب پورے پنجاب میں یہ نہیں ملتی کراچی اور دوسرے شہروں میں یہ ایزی لی مل جاتی ہے کسی بھی صاف یا ڈرائی برتن میں آپ اس کو ڈال دیجئے اور ڈبل وائلر کی مدد سے آپ نے کر دینا ہے جی اس کو اچھی طرح سے میلٹ دوستو اچھی طرح سے یہ میلٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں دو چیزیں اور ایڈ کرنی ہے آپ نے ویڈیو کو کہیں سے سکپ نہیں کرنا دوستو اگلی جو چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے جی گلیسرین تقریبا ایک چمچ بھر کر ہم اس میں گلیسرین کا ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کوکونٹ آئل ایک چمچ ایڈ کریں گے اگر کوکونٹ آئل نہیں ہے تو آپ اس میں زیتون کا تیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں دوستو آپ کس کس شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں پلیز کمیٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کس کس شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور پلیز اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو لوگ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ جو ہم نے ساری چیزیں انگریڈینٹ مکس کیے تھے وہ اس میں ہم نے ایڈ کر کے اچھی طرح سے ہم نے اس کو اس میں شامل کر دینا یک جان کر دینا ہے اور دو سے تین منٹ اچھے سے ہم نے اس کو ڈبل بوائلر کی مدد سے پکانا ہے اور گرم گرم ہم نے اس کو ڈال دینا ہے مولڈ میں یہ سوپ مولڈ ہے دوستو اگر آپ کے پاس یہ اویلبل نہیں ہے تو آپ بوٹل جو پیپسی سیون اپ کی یا پانی کی بوٹل ہے اس کو نیچے سے کاٹ کر اس میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے پاس آئیس کریم کی جو ہوتی ہیں مارے پاس برطن آئیس کریم کا اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں ایزی لی اس میں سے نکل آتا ہے یہاں پر میں نے بوٹل کا جو نیچے والا پارٹ تھا اس میں ڈال نہیں اور ایک چیز اور میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر میرے پاس ایک پلاسٹک برطن ہے اس میں بھی آپ کسی بھی چیز میں اس کو ڈال دیجئے گا ایزی لی یہ نکل جاتا ہے اور اب ہم اس کو رکھیں گے جی فریج میں آپ چاہیں تو اس کو باہر بھی تھنڈا کر سکتے ہیں فریج میں یہ پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ لگاتا ہے اور یہ جلدی سے جم جاتا ہے اور یہ جو دیچکی میں رہ گیا ہے اس کا بھی میں آپ کو حل بتاتی ہوں کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے دوستو یہ اب میں فریج میں رکھنے جا رہی ہوں اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کو نکال لوں گی دوستو یہاں پر دیکھئے جو دیچکی میں تھا اس میں میں نے تھوڑا سا گرم پانی ڈال کر ایک شیشے کے برطن میں یا کسی بھی برطن میں آپ اس کو ڈال دیجئے چار سے پانچ دن آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایک طرح کا فیس واش بن گیا ہے یہ دیچکی والا آپ نے زائے نہیں کرنا اس کا بھی آپ استعمال ایزی لی کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس سابون کا ریزلٹ کیسا آتا ہے دوستو اتنا زبردست اس کا ریزلٹ آئے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے میری سکین ابھی آپ کو فیل ہو رہا نظر آ رہا ہوں گا کیمرے میں کہ ڈرائی ہوئی ہوئی ہے یہ آپ کی سکین کو موسٹرائز بھی کر دے گا اور اگر آپ گرمیوں میں یہ بناتے ہیں تو اس میں گلیسرین ایڈ نہیں کریے گا دوستو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اپنے فیس پر اچھی طرح سپلائے کرنا ہے دو سے تین منٹ آپ نے اچھے سے مساج کرنا ہے اگر آپ لگا چھوڑ دیں گے تب بھی آپ کی سکین کو بہت زیادہ فائدہ دے گا دوستو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد دیکھیں یہ ریزلٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی پیلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھیے گا اللہ حافظ